اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ کی خدمت میں حلقہ نمبر نو پیش کیا جاتا ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے اور حق بات بیان کرنے کی تفیق عطا فرمائے آج ہم تبلیغ میں جو مختلف دشواریاں پیش آئیں ان کا ذکر کریں گے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی معاذرائیوں نے پیش کی جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین سے رکنے کی حکمت کارگر نہیں ہو رہی اور آپ کی دعوت کا قلم کمہ کرنے کے لیے مختلف طریقوں اختیار کیے جن کا خلاصہ یہ ہے ہنسی، تھٹھا، تحقیر، استضاء اور تقزیم اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو بدل کر کے ان کے حصلے توڑ دیے جائیں اس لیے مشرقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناروہ، تحمطوں اور بہیدہ گالیوں کا نشانہ بنایا چنانچہ وہ کبھی آپ کو پاگر کہتے جیسا کہ ارشاد ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَ الَّذِي نُزِلَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الزِّكْرَا إِنَّكَ الْمَجْنُونَ جن کفار نے کہا اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقین پاگر ہے وہ کبھی آپ پر جہدو کر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتے چنانچہ ارشاد ہے ترجمہ انہیں حیرت ہے کہ خود انہیں ہی میں سے ایک رانے والا آیا اور کافرین کہتے ہیں کہ یہ جہدوگر ہے جھوٹا ہے یہ کفار آپ کے آگے پیچھے پرغضب منتقامانہ نگاہوں اور بڑھتے ہوئے جذبات کے ساتھ چلتے تھے ہرشاد ہے وَهِنْ يُقَادُ الَّذِي كَفَرُوا لِيْجَزْ لِكُولَنَكَ بِعَبْسَارِهِنْ لَمَا سَامِعُوا سَامِعُوا الزِّكْرَا وَيَكُولُونَ هِنَّهُ لَمَجْنُونَ اور جب کفار اس قرآن کو سنتے ہیں تو آپ کو ایسی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ گویا آپ کے قدم اکھار دیں گے اور کہتے ہیں کہ یہ یقیناً پاگل ہے اور جب آپ کسی جگہ تشریف فرماتے ہیں اور آپ کے افتگرد کمزور و مظلوم صحابہ اکرام موجود ہوتے ہیں تو انہیں دیکھ کر مشرقین استعزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں احولاً من اللہ علیہم من بیننا اچھا یہی عذرات ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے حسان فرمایا ہے جواباً اللہ کا ارشاد ہے کیا اللہ شکر گوارہ کو سب سے زیادہ نہیں جانتا عام طرح مشرقین کی قیفیت وہی تھی جس کا نقشہ زہل کی آیات میں کھینچا گیا ہے انہ الذین اجرموا قانوا من اللہزین آمنوا يدحقون واذا مروا بهم يتغامزون واذن قلبوا الى اہلهم اہلهم قلبوا فاحكین واذا راهم قالوا انہ هؤلاء ما دانون وَمَا أَرْسِلُو هَلَيْهِمْ خَافِظُونَ جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑھاتے تھے اور جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے اور جب اپنے گھروں کو پلٹے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹزے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو کہہ دے کہ یہ ایک گمرہ ہے حالانہ کہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے محاذر آئیوں کی مختلف صورتوں میں انہوں نے آپ کی تعلیمات کو مسک کرنا شکو شواہت پیدا کرنا جھوٹا پراپو گھنڈا کرنا تعلیمات سے لے کر شخصیت تک کو اہمات اتراز کا نشانہ بنانا اور یہ سب اس قصر سے کرنا کہ عوام کو آپ کی دعوت تعلیم پر غور کرنے کا موقع ہی نہ مل سکے چنانچہ یہ مشرقین قرآن کے مطلق کہتے تھے اساتیر الولین اساتیر الولین نکتبہ فہی تنلو علیہ بکرات وحلہن یہ پہلو کے افسانے ہیں جنہیں آپ نے لکھوایا ہے اور آپ یہ آپ پر صبح شام تلاوت کیے جاتے ہیں انہازہ اللہ افقا افقال انہازہ اللہ افقال 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 یہ موجود ہے جسی اس نے گھڑ لیا اور کچھ دوسروں لوگوں نے اس پر اس کی آناز کی ہے مشرقین یہ بھی کہتے تھے یہ قرآن تو آپ کو ایک انسان سکھاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا اطراز یہ تھا مالی حضر رسولو یاکلو واقعات اور افثانوں سے قرآن کا مقابلہ کرنا اور لوگوں کو اس میں الجھائے اور پھنسائے رکھنا چنانچہ نصر بن خیرس کا واقعہ ہے کہ اس نے ایک بار شخص سے کہا قریش کے لوگوں خدا کی قسم تم پر ایسی افتاد آن پڑی ہیں کہ تم لوگ اب تک اس کا کوئی توڑ نہیں نکال سکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں جو ان جوان تھے تو تمہارے سب سے پسندیدہ عدمی تھے سب سے زیادہ سچ اور سب سے بڑھ اماندار تھے اب جب کہ ان کی کنپٹیاں پر سفیدی تکھائی پڑنے کو ہے یعنی ادھیڑ ہو چلے ہیں وہ تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے ہیں تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے نہیں با خدا وہ جادوگر نہیں ہم نے پونک اور گرہ بندی بھی دیکھی ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ وہ کہن ہے نہیں با خدا وہ کہن بھی نہیں ہے ہم نے کہن بھی دیکھے ہیں ان کی اُلڈی سیدھی حرکتیں بھی دیکھی ہیں اور ان کی فکرہ بندیاں بھی سنی ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ وہ شاہر ہے نہیں با خدا شاہر بھی نہیں ہم نے شاہر بھی دیکھے ہیں اور اس کے سارے اصلاف حجت زیج وغیرہ سنے ہیں تم لوگ کہتے ہو کہ پاگل ہے نہیں با خدا وہ پاگل بھی نہیں ہے ہم نے پاگل پن بھی دیکھا ہے یا نہ اس طرح کی گھنٹ گھٹن ہے نہ دیسی بیکی بیکی باتی اور نہ ہی انت جیسے فریب کارانہ گفتگو قریش کے لوگوں سوچو خدا کی قسم تم پر زبردست افتاد آن پڑی ہے اس کے بعد نصر بن حرس ہیرا گیا وہاں بادشاہ کے واقعات اور رستم اور اسفنجار کے قصے سکھے پھر واپس آیا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ بیٹھ کر اللہ کی باتیں کرتے اور اس کی گرفت سے لوگوں کو ڈراتے تو آپ کے بعد یہ شخص وہاں پہنچ جاتا اور کہتا کہ با خدا محمد کی باتیں مجھ سے بہتر نہیں اس کے بعد وہ فارس کے بادشاہوں اور رستم اسفنجار کے قصے سناتا پھر کہتا اگر کسی منا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے ابن عباس کی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نصر نے چند لوڑیاں خرید رکھی تھی اور جا وہ کسی آدمی کے مطلب سناتا سناتا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہے تو اس پر ایک لوڑی مسلط کر دیتا جو اسے کھلاتی پلاتی اور گاناں سناتی یہاں تک کہ اسلام کی طرف اس کا جکہو باقی نہ رہ جاتا اس سلسلے میں یہ ارشادِ علائی نازل ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَوْحَ الْحَدِيثِ لِيُدِلُّ اَنْ سَبِيلِ اللَّهِ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاں کہ اللہ کی راستے بھٹکا دے اس کے بعد انہوں نے سوب بازیاں جن کے ذریعے مشرقین کی یہ کوشش تھی کہ اسلام جاہلیت دونوں بیچ راستے میں ایک دوسرے سے جا ملے یعنی کچھ لوگ اور کچھ دو کے حصول کچھ لوگ اور کچھ دو کے حصول پر پر اپنی بعض باتیں مشرقین چھوڑ دیں اور بعض باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیں قرآن پاک سے اس کے مطلق ارشاد ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے بڑھ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے بڑھ جائیں چنانتہ ابن جرید اور تبرانی کی ایک روایت ہے کہ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیش کی کہ ایک سال آپ ان کے محبودوں کی پوجا کیا کریں گے اور ایک سال وہ آپ کے رب کی عبادت کیا کریں گے عبد بن حمید کی ایک روایت اس طرح ہے کہ مشرقین نے کہا کہ اگر آپ ہمارے محبودوں کو قبول کر لیں تو ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کریں گے ابن عساق کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کہ اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزا ولید بن مغیرہ عمیہ بن حلف و آس بن وائل سمیہ آپ کے سامنے آئے یہ سب اپنی قوم کے بڑے لوگ تھے بولے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جسے تم پوچھتے ہو اسے ہم بھی پوچھیں اور جسے ہم پوچھتے ہیں اسے تم بھی پوچھو اس طرح ہم اور تم اس قاموں میں مشرق ہو جائیں گے اب اگر تمہارا محبود ہمارے محبود سے بہتر ہے تو ہم اس سے اپنا اپنا حصہ اثر کر چکے ہوں گے اور اگر ہمارا محبود تمہارا محبود سے بہتر ہو تو تم اس سے اپنا حصہ اثر کر چکے ہو گے اس پر اللہ تعالیٰ نے پورے سورت کل یعنی کل اگر فرمائی جس میں اعلان کیا گیا جیسے تم لوگ پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا اور اس فیصلہ کن جواب کے ذریعے ان کی محض خیز گفتو شنید کی جڑ کٹ دی گئی اور روایت میں اختلاف غالباً اس لیے ہے کہ اس سودہ بازی کی کوشش باہر باہر کی گئی اب سودہ بازی کے علاوہ وہ ظلم اور جھوٹ پر رہا گئے چار چار سن نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرقین نے اسے دبانے کے لیے وہ کاروائیاں انجام دیں جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے یہ کاروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور افتے بلکہ مہینہ مشرقین نے اس کے آگے قدم نہیں اٹھا پڑا بڑا بایا اور ظلم اور زیادتی شروع نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ یہ کاروائیاں اسلامی دعوت کی رہا روکنے میں محصر ثابت نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور پچیس سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو الہم تھا اس کمیٹی نے بہم مشورے اور غور غوث کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قراردار منظور کی یعنی یہ تحقیہ کہ اسلام کے مخالفت پغمبر اسلام کی عزار رسانی اور اسلام لانے والوں کی طرح ترقی جور جور ستم اور ظلم تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی قصر نہ اٹھائی رکھی جائے مشرقی نے یہ قراردار تحق کر کے اسے روبع عمل لانے کا عزم موسم کر لیا مسلمانوں اور خصوصا کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھی آپ ذاتی طور پر شکوا با وقار منفرج شخصیت کے مالک تھی دو دشمن سبھی آپ کی تعظیم کی نظر سے دیکھتے تھے آپ جیسے شخصیت کا سامنا اکرام اور اترام ہی سے کیا جا سکتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور جلیر حرکت کی جرت کوئی رذیب اور اہمے کی کر سکتا تھا اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت حافظت پر حاصل تھی اور ابو طالب مکہ کے ان گنے چونے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں ایسی ہوتے تھے اسے اتنے بازمت تھے کہ کوئی شخص ان کا اہت توڑنے اور ان کے خانوادہ پر ہاتھ ڈالے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا اسی صورتحال نے قریش کو سخت اللہ پرشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کی جڑ کٹ دینا چاہتی تھی اہ اس پر اتنا لمبا صبر کب تا بلحاصل مشرقین ابو الحیب کی سربراہی میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و جوار کا آغاز کر دیا داراقیقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق ابو الحیب کا موقف روز اول ہی سے جبکہ ابو قریش نے اس طرح کی بات سوچے بھی نہ تھی یہی تھا کہ اس نے اپنے منی عاشب کے مجلس میں جو کچھ کہا پھر کوئے صفحہ پر جو حرکت تھی اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے باہر وات میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس نے ایک کوئے صفحہ پر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لئے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا باعث باعثت سے پہلے ابو الحیب نے اپنی دو بیٹیوں اطبا اور اطبا کی اشادی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحب زادیوں لوکیہ اور امی قلصم سکھی تھی لیکن باعث باعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی اس طرح جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحب زادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو الحیب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رکاسہ کے پاس ہونچا اور انہیں یہ کچھ قبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ امام ایامِ حج میں ابو الحیب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کے لئے بزاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تارک بن عبداللہ محربی کی روائے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تقزیب ہی پرباس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا جس سے آپ کی یڑیاں کون علودہ ہو جاتی تھی ابو الحب کی بیوی ام جمیل جس کا نام اروہ تھا اور جو حرب بن امیعہ کی بیٹی اور ابو صفیان کی بہن تھی وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداوت میں اپنے شور سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے کانٹے ڈال دیا کرتی تھی خاصی بد زبان اور مفسودہ پرواز بھی تھی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا لمبی چوڑی دیسہ کاری و افترہ پروازی سے کام لینا فتنے کی آگ بھڑکانا اور خوفناک جنگ پر پا رکنا اس کا شبہ تھا اس لئے قرآن نے اس کو حمالہ تل حتب لکڑی ڈھونے والی کا لکہ بتا کیا تب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کی شور کی مضمت میں قرآن مجید نازل ہوا تو بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی آئی آپ کا نقابہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرماتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم بھی عام رہا تھے یہ مٹھے بھر پتر لیے ہوئے تھی سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پڑھ لی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کو دیکھ رہی تھی اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں ہے مجھے معلوم آؤ کہ وہ میری حجو کرتا ہے با خدا اگر میں اسے پا لی گی تو اس کے مو پر یہ پتر دے ماروں گی دیکھو خدا کے قسم میں بھی شعرہ ہوں پھر اس نے یہ شعر سنایا ہم نے مذہمی کی نافرمانی کی اس کے عمرہ کو تسلیم نہیں کیا اور اس کی دین کو نفرت و کارے سے چھوڑ دیا اس کے بعد واپس چلے گی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس نے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا آپ نے فرمایا نہیں اس نے مجھے نہیں دیکھا اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی ابو بکر رضی اللہ عنہم بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں ابو بکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے اور اس میں اتنا مزید اضافہ کیا ہے کہ جب وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا کہ ابو بکر تمہارے ساتھی نے ہماری حجو کیا ہے ابو بکر نے کہا نہیں اس امارت کی رب کی قسم نہ وہ شیر کہتے ہیں نہ وہ اسے زبان پر لاتے ہیں اس نے کہا تم سچ کہتے ہو ابو لائب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پروسی تھا اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا اس طرح آپ کے دوسری پروسی بھی آپ کے گھر کے اندر ستاتے تھے ابن ساکھ کا بیان ہے کہ جو گرا وہ گھر کے اندر رسول اللہ علیہ وسلم کو عذیت دے لیا کرتا تھا وہ یہ تھا ابو لہب حکم بن ابی آس بن امیہ عقبہ بن ابی مویہ عوضی بن عمرہ سکفی ابن الاسد حضر یہ سب کے سب آپ کے پروسی تھے اور ان میں سے حکم بن ابی آس کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہو ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ نماز پلٹتے ہیں تو کوئی شک بکری کی بچہ دانیس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی چھولا پر ہنڈی چھڑائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکی کہ سیدھے ہنڈی میں جا گرتی آپ نے مجبور ہو کر ایک گروندہ بنا لیا تاکہ وہ نماز پڑھتے ہو اس سے بچ سکیں بہرحال جب آپ پر یہ گرندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکھنے پر لے کر نکلتے اور دروازے اور کھڑے ہو کر فرماتے اے بنی عبد منعف یہ کیسی ہم سائیگی ہے پھر اسے راستے میں ڈال دیتے عقبہ بن عبی معیز بن بدبختی اور خباست میں اور بڑا ہوا تھا چنانچہ صحیح بخارے میں حضرت عبداللہ بن مسعور رضی اللہ طلعانہوں سے مرگی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جاہل اس کے کچھ رفقہ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں بات نے بات سے کہا کون ہے جو بنی فلان کے اونٹ کے وجری لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرے تو اس کی پیٹھ پر دہل دیں اس پر قوم کا بدبخت ترین آدمی عقبہ بن عبی محیط اٹھا اور گوجھ لاکر انتظار کرنے لگا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں تشریف لے گئے تو اسے آپ کے پیٹھ پر دونوں کندوں کے درمان ڈال دیا میں سارا مجرہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ہی میں پڑے رہے سر نہ اٹھایا یہاں تک کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ ہانہا ہائیں اور آپ کی پیٹھ سے گوجھوی اٹھا کر پھینکتی تب آپ نے سارا اٹھایا پھر تین بار فرمایا اللہم علیکہ بے قریشن اے اللہ قریش کو پکڑ لے آپ نے بد دعا دی کہ تو ان پر بہت گران گزری تو کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر بد دعا کی اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے اور اطبہ بن ربیہ شبیہ بن ربیہ ولید بن اطبہ امیہ بن حلف اور اقبہ بن ابی محید کو پکڑ لی انہوں نے ساتوں کا نام بھی گنایا لیکن راوی کو یاد نہ رہا اپنے مسعود راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایداد کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ جب لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کونے میں مقتول پڑے ہوئے تھے امیہ بن حلف کا وطیرہ تھا کہ جب وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لاہن تان کرتا اسے کے مطلق یہ آیت نازل ہوئی وَيْلُ لِكُنْ لِهُمْ آزَا وَيْلُ لِكُنْ لِهُمْ آزَةٍ لِهُمْ آزَا ہر لانتان اور برائے کرنے والے کیلئے تباہی ہے امیہ شام کہتے ہیں کہ ہم مازا وہ شخص ہے جو علانی انگالی بکے اور آنکھیں ٹیڑی کر کے شارہ کرے اللہ مازا وہ شخص ہے جو پیٹ پیچھے لوگوں کی برائے کرے اور عذیت دے امیہ کا بھائی قبی بن حلف قبی بن محید کا گہرہ دوستہ ایک بار قبی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا قبی کو معلوم ہوا تو اس نے قبی کو سخت سست کہا عطاب کیا اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موں پر تھوک کرائے آخر قبی نے ایسا ہی کیا خود قبی بن حلف نے ایک مطبع ایک بسیدہ ایڈی لاکہ دوڑی اور ہوا میں پھونک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی ہنس بن شریق سکیفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں تھا قریش میں ان کے نو اصاب بیان کیے گئے جس سے اس کے ادھ گذ کا اندازہ ہوتا ہے ارشاد آئے ترجمہ بات نہ مانو کسی قسم کھانے والے ضلیل کی جو لانتان کرتا ہے چکلیاں کھاتا اور بلائی سے روکتا ہے اور حد درجہ ظالم بدعمل اور جفاکار ہے اور اس کے بعد اصل بھی ہے اور بات بد اصل بھی ہے ابو جائل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرآن سنتا تھا لیکن بس سنتا ہی تھا ایمان و اطاعت اور عدب خیشیت اختیار نہیں کرتا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بات سے عذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے رکتا تھا پھر اپنی اس حرکت اور برائی پر ناز اور فقر کرتا تھا کرتا ہوا جاتا تھا کوئی اس نے کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دے لیا قرآن مجید کی یہ آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی فلا صدقو و لا صلح نہ اس نے صدقہ دینا دیا نہ نماز پڑی بلکہ جھٹلایا اور پیٹ پھیلی پھر وہ کرتا ہوا اپنے گھروں کے پاس گیا تیرے خوب لائک ہے خوب لائک ہے اس شخص نے پہلے دن جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دکھا تو اس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکتا رکھا ایک بار نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مقامی ابراہیم کے پاس طماعت پڑھ رہے تھے کہ اس کا گزر ہوا دیکھتے ہی بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا ساتھی دھمکیں بھی دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دانت کر سختی سے جواب دیا اس پر وہ کہنے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہے کہ دھمکیں دے رہے ہو دیکھو خدا کی قسم اس وعدی مکہ میں میری محفل سب سے بڑی آر اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی فَالْيَدُوْهُ نَا دِیَا اچھا تو وہ بلائے اپنی محفل کو ہم بھی اب سزا کے فرشتوں کو بلائے دیتے ہیں ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گریبان گلے سے پکڑ لیا وہ جنجوڑتے ہوئے بھرمایا تیرے لئے بہت ہی موضوع ہے اس پر اللہ کا یہ دشمن کہنے لگا اے محمد مجھے دھمکی دے رہے ہو خدا کی قسم تم اور تمہارے پروڑ دگار میرا کچھ نہیں کر سکتے ناؤزباللہ میں مکہ کے دونوں پاڑیوں کے درمیان چلنے پھرنے والے میں سب سے زیادہ موضوع ہوں بہترد اسے ڈانڈ کے باوجود ابو جہل اپنے محاکت سے باز آنے والا نہ تھا بلکہ اس کی بدبختی میں کچھ اور اضافہ ہی ہو گیا چونچہ صحیح مسلم میں ابو حریرہ زی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ ایک بار سردار قریج سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ از رات کے روبرو اپنا چہرہ خواہ کلودہ کرتا ہے جواب دیا گیا ہاں اس نے کہا لا توزہ کے قسم اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون دوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا اس کے بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اسی غم میں چلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن رون دیں لیکن لوگوں نے اچھا نے کہہ دیکھا کہ وہ ایڑی کی بل پڑھ رہا ہے اور دونوں ہاتھ سے بچاؤ کر رہا ہے لوگوں نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا اس نے کہا میرے اور اس کے درمے آگ کی خندک ہے اور لاکیاں ہیں اور پرے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عزت اچھک لیتے ہیں جو رسطم کی یہ کاروائی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی جو رسطم کی یہ کاروائیاں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو رہی تھی اور عوام خواست کے نفوس میں آپ کی منفرد شخصیت کا وجود وقار اعترام تھا اور آپ کو مکہ کے سب سے مغترم اور عظیم انسان ابو طالب کی جو حمایتہ حفاظت حاصل تھی اس کے باوجود ہو رہی تھی باقی رہی موقع رہی ہیں جو مسلمانوں اور خصوصوں میں سے بھی کمزور افراد کی ازار رسانی کے لیے کی جا رہی تھی تو وہ کچھ زیادہ ہی سنگین اور طلق تھی ہر قبیلہ اپنے مسلمان ہونے والے افراد کو ترہ ترہ کی صدائیں دے رہا تھا اور جس شخص کا کوئی قبیلہ نہ تھا ان پر باشا اور سرداروں نے ایسے ایسے جور و ستم رکھتے تھے جنہیں سنکا مضبوط انسان کا دل بھی بے چینی سے ترپنے لگتا ابو جاہل جاپ کسی معذر اور طاقتور آدمی کے سمسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بلا کہتا زلیل اور اسوا کرتا اور مال و جہا کو سخت سارے سے دوچار کرنے کی دمکیاں دیتا اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے مارتا اور دوسروں کو بھی یہ برا انگیختہ کرتا حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا چچا انہیں کجور کے چٹائی پر چٹائی میں رپیٹ کر نیچے سے دھوان دیتا حضرت محصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کی ماں ان کو اسلام لانے کا علا رموتہ انہیں کے دانہ پانے بند کر دیا انہیں گھر سے نکال دیا اور یہ بڑے ناز و نحمت میں پھلے تھے حالات کی شدت سے دوچار ہوئے تو کھال اس طرح اکھڑ گئی جیسے سام کچھلی چھوڑ جاتا ہے اور حضرت ابو حضرت بلال عمیر بن حل جہمی کے غلام تھے عمیر ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دیکھ دیتا تھا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گماتے پھرتے یہاں تاکہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا خود عمیر بھی انہیں بہاند کا ڈنڈا سے مارتا تھا اس طور پر اور چلتلاتی دھوم میں جبرم بٹھائی رکھتا کھانا پینہ بھی نہ دیتا بلکہ بھوکھا پیاسا رکھتا اور اسے کہیں بڑھ کر یہ ظلم کرتا تھا کہ جا وہ دوپہر کی گرمی چباب ہوتی تو مکہ کے پتریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا پھر کہتا خدا کی قسم تم اس طرح پڑے رہو گے یہاں تاکہ مر جاؤ گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفت کرے حضرت بلال رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ خدا کی قسم تم اس طرح پڑے رہو گا یہاں تاکہ مر جاؤ گے محمد کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی فرماتے ہیں اہد اہد ایک روز یہی کاروائے کی جا رہی تھی کہ ابو بکر کا گزر ہوا انہوں نے حضرت بلال کو ایک کار غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ دو سو درم پینتیس سو گرام سات سو پینتیس گرام چاندی یا دو سو اسی درم ایک کلو سے ذائب چاندی کے بدلے خرید کا رضا کر دیا اور آج کے مسلمانوں تم سے صبح نہیں اٹھا جاتا دیکھو حضرت بلال پہ اتنی عذیتیں ہیں یہ بتانے کا مقصد تم لوگوں میں دینِ محبت کی دینِ اسلام کے محبت پیدا تھا یہ ایسے نہیں ملے حضرت عمیر بن جاسر رضی اللہ تعالیٰ بن مغزم کے غلام تھے انہوں نے اور ان کے والدہ نے اسلام قبول کر والدہ نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑے مشرقین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا سخت دھوپ کے وقت انہیں پتریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپے سے سزا دیتا ہے ایک بار انہوں نے اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے فرمایا آل یاسر صبر کرنا تمہارا ٹکانہ جنت ہے آخر کا یاسر ظلم کی تابنہ اللہ سکا وفاد پا گئے اور سمیہ جو حضرت عمیر کی والدہ تھی ان کی شرمگاہ میں ابو جہل نے نزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی استغفر اللہ یہ اسلام میں پہلی شہدہ شہیدہ ہیں حضرت عمیر پر سختی کا سلسلہ جاری رہا انہیں کبھی دھوڑ میں تپایا جاتا کبھی اس کے سینے پر سرخ پتر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانے میں ڈبایا جاتا ان سے مشرقین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بلہ گالی نہ دوگے یا لا توضع کے موں پر کلمہ خیر نہ کوگے ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ان کی بات مان دی پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے اور معذر کرتے ہوئے تشریف لائے اس پر یہ آیت نازل ہوئی من کافر باللہ من بہد ایمان ہی الا من اکروہ وقلبہو مطمئنہ بالایمان سبحان اللہ جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عذاب عظیم ہے لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں حضرت فقیعہ جن کا نام افلاح تھا بنی عبداللہ کے علام تھے عبدالدرار کے علام تھے ان کے یہ مالکان مالکان ہن کا پاؤں رسی میں سبان کر انہیں زبین پر گسیٹتا تھا حضرت حباب بن عرض قبیلہ خضا کی ایک عورت امی نقمار کے غلام تھے مشرقین انہیں ترہ ترہ کی سزائیں دیتے ان کے سر کے بال نوجتے تھے اور سختی سے گردن پکڑتے مروڑتے تھے انہیں کئی بار دختیں انگار پر لٹا کر اوپر سے پتھ رکھ دیا کہ وہ اٹھ نہ سکے زیرہ اور نہیدہ اور ان کے سابزادی امی عبس یہ سب لونڈیاں تھی انہیں نے اسلام قبول کیا اور مشرقین کے ہاتھوں اس طرح کے سنگین سزائنے سے دوچار ہوئیں جن کے چند نمونیں دیکھ کر کیے جا چکے ہیں قبیلہ بن عدی کی ایک خانوادہ بنی ممل کی ایک لونڈی مسلمان ہوئی تو انہیں حضرت عمر بن خطاب جو بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے اور ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس قدر مارتے تھے کہ مارتے مارتے خود تھک جاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ میں نے تجھ کسی مروت کے وجہ سے نہیں بلکہ میں تھک جانے کے وجہ سے چھوڑا آخر کار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال اور عمر بن فحیرہ کی طرح ان لوڈیوں کو بھی خرید کر ازاد کر دیا وہ سبحان اللہ مشرقین نے سزا کی ایک شکل یہ بھی اختیار کی تھی کہ بعد کو بعد صحابہ کو اونٹ اور گائے کے کچھی کھال میں لپیٹ کر دھوم میں ڈال دیتے تھے اور بعد کو لوئے کی ذرہ پینا کر چلتے ہوئے پتھر پر لٹا دیتے درقیقت اللہ کی راہ میں ظلم اور وجود کا نشانہ بننے والوں کی فرش بڑی لمبی ہے اور بڑی ہی تکلیف دے بھی ہے حالہ یہ تھی کہ جس کسی کے مسلمان ہونے کا پتہ چل جاتا تھا مشرقین اس کے در پر درپا آرزاد ہو جاتے ہیں اور انہیں مختلف قسم کی تکلیفیں دیتے ہیں آج کے مسلمانوں دیکھ لو اسلام ایسے نہیں ہم تک پوچھا خدا را اسلام کی طرف توجہ دو میری کوشش یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسلام کی طرف لاؤں اور یہ میری چھوٹی سی کوشش اللہ تعالیٰ اپنے باہر جائے میں قبول و منظور فرمائے موسیقی